مریم کی باتیں ہمیں اچھی بات کو اپنانا ہے اور پوری بات کو چھوڑنا ہے آج کے اچھی بات کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اور مو کا اگلا حصہ دھو لینا چاہیے یہ اچھی عادت ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم یعنی اور رہاں اشیاط فرمایا ہے کہ اگر ہاتھ میرے ہوئے تو ہاتھ کا میر کھانے کے ساتھ پیگ میں جا سکتا ہے اور اس سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں سب مل کر گئے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اور مو ہاتھ اور مو دھوئیں گے دھوئیں گے انشاءہ انشاءہ آج کے بری بات پیارے بچوں بعض بچے داتوں سے ناکھن کٹنا ہیں داتوں سے ناکھن کٹنا پوری بات ہے اور اس سے بیماری بھی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ جو بچے داتوں سے ناکھن کٹنا ہیں ان کے ہاتھوں کے انگلہ بہت پوری نظر آتی ہیں تو آج کی پوری بات ہم نے کیا سکھی کہ داتوں سے ناکھن نہیں کٹنا چاہیے سب مل کر گئے داتوں سے ناکھن داتوں سے ناکھن نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے انشاءہ انشاءہ تو پیارے بچوں آج ہم نے دو باتیں سکھی ایک کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بات ہاتھ اور موں کا اگلی حصہ دھو لینا چاہیے اور دوسری یہ کہ داتوں سے ناکھن نہیں کٹنا چاہیے آپ کا بہت پہ شبھی آپ ہمارے پروگرام میں ایسی بات ہی لاتے رہے اور ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ جیسے اب وقت ہوئے ہمارے نیکس سیکنین کا جس کا نام ہے ہیل دی فوڈز